نو پاکستانی مزدور دیارے غیر میں مارے گئے ایران کی سرحدی حدود میں سرمچار دہشتگردوں کی کاروائی میں پاکستانی شہری قتل مزدوروں کا تعلق جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں سے تھا آٹھ سال سے ایران میں محنت مزدوری کر رہے تھے ذرائع کی مطابق دہشتگرد سرمچاروں نے ایران کے شہر سرابان میں کاروائی کر کے مزدوروں کو شہید کیا دہشتگردوں کا تعلق کل ادم بیل اے اور بیل ایف سے ہے ایران گھناؤنے عمل میں ملوث تہشتگردوں کو کٹہرے میں لائے پاکستانی دفتر خارجہ کی شدید الفاظ میں مزمہ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان ایرانی حکام سے رابطے میں ہیں کانسل جرنل کو جلد ملاقات کے لیے بھیجیں گے مجرموں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کریں گے واقعی کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام ضروری افتماع کیے جائیں گے شہیوں کے جستر خاکی جلد از جلد بطن واپس لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے پاکستان کو نواز دو نون لیگ نے اپنا منشور پیش کر دیا عوام کو ریلیف دینے کے لیے لانگ اور شورٹ ٹرم منصوب شامل بجلی بلو میں فوری ریایت سہت کے لیے اقدامات آسان قرضے کی فراہمی آزاد خارجہ پالیسی سہت پر خصوصی توجہ منشور کا حصہ پارلیمنٹ کی بالا دستی نیب کا خاتمہ چھوٹے مقدمات کا دو ماہ میں فیصلہ ہوگا نواز شریف کہتے ہیں ماضی کی زیادتیوں کو فراموش کر کے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے آیا ہوں کچھ لوگوں کا منشور صرف احتجاج اور دھرنے ہیں سیاست میں بانی پی ٹی آئی جیسا سخت دل نہیں دیکھا اگر وہ جماعت پیش کرے جس کی پندرہ سال سے ایک صوبے میں حکومت ہے سکولوں کی کلاس رونز میں بچوں کی بجائے ماں پر مال مویشی بھیسے بندیوں تو کیسا منشور ہے وہ ایک اور جماعت بھی ہے جس کی یہاں خیبر پختونخواہ میں دس سال حکومت رہی ہے کہ ان کے منشور میں کیا لکھا ہے گھڑی چھوڑی اس کا منشور وہ پیٹرل بم ہے خدا کے واسطے ووٹ ڈالتے وقت یہ سوچ لینا کہ یہ ووٹ خیبر پختونخواہ کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا مریم نواز کے اپٹا بات میں گھنگرچ کہتی ہیں نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دینے والے ہمدرد ہیں یا ورقلہ کر جیلوں تک پہنچانے والا پانے کعبہ کی تصویر والی گھڑی بیچی دوسروں کے بچوں کے ہاتھ میں پیٹرل بم اور کھیلوں والے ڈنڈے پکڑا کر ریاست پر حملے کروائے گئے لوگ دوسرے صوبوں میں آ کر جہاں بھی تنقید کرتے ہیں ہر جانب نواز شریف کے منصوبے ہوتے ہیں تعلیم کا منشور پیش کیا مگر پندرہ سال سے جہاں حکومت ہے وہاں اسکولز میں مویشی بندے ہیں الیکشن تھریٹس ہیں ڈرنے والے گھبرانے والے بھاگنے والے نہیں پی ٹی آئی نون لیگ نے نفرت کی سیاست مسلط کی یہ ہمیں پھر نوے کی سیاست میں لے جانا چاہتے ہیں بلاول بھٹو کا پشاور میں جلسے سے خطاب کہا تین بار نباز شریف کو دیکھا ہمیں پتا ہے کتنا سچا ہے نون لیگ نے سی پیک کا پیسہ اورنج ٹرین پر لگا دیا بانی پی ٹی آئی کہتے تھے سب کو جیلوں میں ڈالوں گا آج خود جیل میں ہیں اٹھ فروری کو ہیر پھیر کو نہیں شیر کو ووٹ آپ نے دینا ہے انشاءاللہ جاسی لیڈر نے کہا میرے بیربان نے کہا کہ میں نواز شریف سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں پھر نواز شریف کو اللہ تعالی نے موقع دیا پنڈی میں بلو ٹرین چرائیں گے یہاں پر امراض کا ہسپتال بنا دل کے امراض کا کشمیر کے لوگ اور گلگت بلدستان کے لوگ کے پی کے لوگ یہاں پر اس ہسپتال میں آتے ہیں آٹھ فروری کو ہیر پھیر نہیں شیر کو ووٹ دینا ہے شہباز شریف کے لیاقت باق میں خطاب کہا نواز شریف نے لیپ ٹاپ دیا انہوں نے گالم گلوچ کی سوا کچھ نہیں دیا موقع میں رہا تو پنڈی میں بلو ٹرین چلائیں گے نواز شریف نے خدمت کی لوگوں نے تختیاں لگائیں کشمیر اور گلگت سے مریض دل کے علاج کے لیے راول پنڈی آتے ہیں رنگ روڈ بڑا تحفہ ہے جلد مکمل کر لیا جائے گا چنو نئی سوچ کا سلوگن ٹیپلز پارٹی کا چونسٹھ صفات پر مشتمل منشور جاری عجرت دگنی غریبوں محنت کشوں کے لیے مکانات کا وعدہ بھوک مٹاؤ پروگرام اسکولوں میں مفت کھانا ملے گا کسان یوتھ اور مزدور کارڈز کا اجراب خواتین کو چھوٹے قرضے دینے کا اعلان بلاول بھٹو نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر لکھا غربت بے روزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ بنیادی نکات ہیں کی سوچ ہمیشہ غریب کے لیے پہلے ہوتی ہے سماجی انصاف معاشی خودمختاری اور جتنے بھی ہمارے پروگرام چل رہے ہیں بے روزگاری اور غربت کے خلاف جو ہم نے جنگ کرنی ہے ہم اپنے جو بڑے بڑے وعدے ہیں پورے کرتے ہیں اور کریں گے چنو نئی سوچ کو پیپلز پارٹی انتخابی مہم کا سلوگن ہے شہری رحمان کی پریس کانفرنس کہا بلاول بھٹو زرداری نے دس نکات پر مشتمل معاشی مہاہدہ بھی دیا ہے سرمایہ کار کے بجائے غریب کو ریلیف دیا جائے گا بلاول بھٹو کسان مصدور غریب کی بات کر رہے ہیں خواتیر اور دیگر طبقات کو تحفظ اور روزگار فراہم کیا جائے گا کراچی میں آصفہ بھٹو زرداری کی الیکشن ریلی بلاول ہاؤس سے نکلنے والے قافلے کا کیماری کے مختلف علاقوں کا دورہ آصفہ بھٹو کا گاڑی کے باہر نکل کر کارکنوں کے نعروں کا جواب ہمارا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا منلکت المذہب ہوگا ہمارا آئین کہتا ہے کہ قانون سازی قرآن سنت کے دابے ہوگی ہمارا آئین کہتا ہے کہ قرآن سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی باہر سے مداری ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے ملکی معیشت تباہ کر دی انہوں نے خیراتی ادارے یہودیوں کے پیسوں سے بنائے مولانا فصل الرحمن کا کند کورٹ میں جلسے سے خطاب کہا 1973 سے لے کر اب تک پارلیمنٹ کو قرآن سنت سے کوئی دلچسپی نہیں کیا اب ہمیں اور تجربے کرنے ہیں دنیا پاکستان اور افغانستان کو لڑانے کی کوشش کر رہی ہے موسیقی پاکستان کو سنبھالنا ہوگا وہ کام کروں گا جو ملک کو مضبوط کرے آئی پی پی کے سربراہ جہنگیر ترین کا لودھران ڈسٹرک بار سے خطاب بولے اگلے پانچ سال پوری کوت سے کام کریں گے ہر طرح کی ترقیاتی کام کیا جائیں گے جھوٹے مقدمات کا خاتمہ ہوگا نئے روزگار ملیں گے لودھران کو مثالی بنائیں گے پیپلز پارٹیس ان میں تباہی کے بعد پورے ملک پر حکمرانی جاتی ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کراچی میں تاجروں سے خطاب کہا معیشت کے حوالے سے وسائل کی کمی نہیں پاکستان کا معاشی مسئلہ یہ ہے کہ اخراجات زیادہ اور کم آمدن ہیں زہریلے اختلافات کو ختم کرانے کا ارادہ ہے بڑے دشمن سے لڑنا ہے سب کو مل کر چلنا ہوگا آٹھ پروری کے بعد ایران اور افغانستان کو ایک میز پر بچھائیں گے قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی نمائندگی کا خواب چکنا چور نامزد آزاد امیدوار کامیابی کے بعد پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن ذرائع کے مطابق عام انتخابات سے قبل انٹرا پارٹی الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا الیکشن قوائد دوہزار سترہ کے تحت آزاد امیدوار انتخابی نشان کی حامل جماعت میں ہی شامل ہو سکتے ہیں نوٹفیکیشن کے تین روز تک کسی جماعت کا حصہ نہ بننے والے اسمبلی کے اقتام تک آزاد تصور ہوں گے سائفر کیس کے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں سمات اسٹیٹ ڈیفنس کانسل کی ملزمان کے جانب سے گواہوں جرا بانی پی ٹی آئی کی موزس جرج سے بتتمیزی شام محمود خوریشی کی بھی اسٹیٹ ڈیفنس کانسل سے دو بار بتتمیزی فائل چھین کر دیوار پر مار دی عدالت نے ملزمان کو مقلہ سے بات کرنے کی اجاست دے دی چیف جسٹس اور ریاستی داروں کے خلاف توہین آمیز مہم چلانے والوں کے گھر گھیرہ تنگ ایف آئی اے کا بڑا ایکشن ایک سو پندرہ انکوائریاں بازابتہ طور پر ریجسٹرڈ غلط معلومات پھیلانے والے پینسٹ فرادکور نوٹس شاہین سہبائی سرل علمیڈا اور اسرطور سمیت میڈیا اور سوشل میڈیا کی سنتالیس شخصیات شامل تیس اور اکتیس جنوری کو سمات ہوگی چیف جسٹس فازی فائزیسا نے فریس اسوسییٹ اور ہائی کورڈ جرنلسٹ اسوسییشن کے علامیے کا نوٹس لے لیا چیف جسٹس نے فوری طور پر جرنلسٹ اسوسییشن کے صدر کو چیمبر بلالیا کہا صحافیوں سے مطالق اس پیر کو مقرر کر رہا ہوں آپ کی جو گزارشات ہیں عدالت میں بتائیے بانی پی ٹی آئی کے کیسز سننے والے جج کی ریٹائرمنٹ تک رخصت کی درخواست نامنظور جج محمد بشیر نے ریٹائرمنٹ تک چھٹی کی درخواست واپس لے لی جج محمد بشیر نے طبیعت کی ناسازی کے باعث چوبیس جنوری سے چودہ مارچ تک رخصت کی درخواست دی تھی بھارت پاکستان دشمنی میں تمام حد اوبور کر گیا بلوچ نوجوانوں کو مصموع مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ بینقاب نوجوانوں کو ڈالرز کی چمک دکھا کر آن لائن نوکریہ دینے کا سلسلہ شروع بھارتی کمپنی نے ویب سائٹ پر اشتہار بھی جاری کر دیا انگریزی سے بلوچی زبان میں مواد کا ترجمہ کرنا ہوگا کمپنی بلوچ نوجوانوں کو ترجمہ کرنے کے عوض ادائیگی ڈالرز میں کری تھی عالمی عدالت کے فیصلے کی باوجود غزہ پر اسرائیلی حملے بند نہ ہوئے سہونی فورس کی بمباری سے ایک روز میں مزید ایک سو تراثی فلسطینی شہید خان یونس میں الاخصہ یونیورسٹی، النصر، العمل اور الخیر اسپتالوں کے قریب بڑے حملے نصیرت کیمپ میں گیارہ شہادتیں شہادتوں کی مجموعی تعداد چھبیس ہزار پچھاسی تک جا پہنچی حماس کے جوابی حملوں میں گیارہ اسرائیلی فوجی جہنم واصل خوشک سردی کا خاتمہ گون کی شدت میں کمی بالائی علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر برف پاری گلگت بلتستان میں چاندی بکھرنے کی پیش کوئی، ملکہ کاؤسار کی صفحہ چادر اوڑنے کا امکان، فیبر بختون خاختہ پوٹوہار، بلوچستان میں بھی ہلکی اور درمیانی بارش، برف پاری متوقع، پنجاب میں بھی وقفے وقفے سے بادل برسیں گے، صوبے میں خوشک موسم کے باعث نمونیا کیسس مزید نو سو گیالیس کیسس رپورٹ ساتھ بچے جا بہاق ویسٹ انڈیز بولر کا انوکھا جیشن آسٹریل بھی بلے باز کی وکٹ لینے پر کیون سینکلیر نے ایسی قلبازیاں لگائیں کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے منفرد جیشن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے تاکہ کوئی خبر رہنم